اسلام علیکم فرنس اب اکثر گھر کی مہم تار جو انسی واب ڈا استعمال کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ لینے جاتے ہوگے مارکن میں اور آپ کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ آپ نے کس طرح کی تار پرچیز کرنی ہے تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس طرح کی تار اور کوالٹی آپ نے پرچیز کرنی ہے تاکہ آپ کے پیسے بھی زیادہ نہ اور آپ کا کام بھی اچھے سے ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس کا پی ویسی دیکھیں گے پی ویسی اس کا اففاد ہے ٹھیک ہے اس کا پی ویسی پھول پکہ اور پیور پی ویسی ہونا چاہی ہے جس کو ہم پٹہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ שהוא میں چھینکے لکھا رہا ہوں یہ رام سے چھیلا نہیں جاتا ہے کیونکہ یہ مضبور پی ویسی ہوتا ہے اس کو ہم پٹہ کہتے ہیں اس کے بعد میں پوڑر لگا تارے اپس میں ٹچ نہ کریں جوڑے نہ ہیٹ نہ ہو ٹھیک ہے اس کا پیوی سی ایک نمبر کھینچنے سے بھی ٹوٹے نہ اس طرح کا پیوی سی ہونا چاہیے اس کے بعد نیچے والا پیوی سی کی پوالٹی چیک کریں گے ہم ٹھیک ہے یہ پیوی سی بھی جو آپ کا نمبر پکا پیوی سی ہونا چاہیے تاکہ یہ آپ کی تار ضائع نہ ہو اور نہ یہ آپ کی تار ٹوٹے سالوں سال یہ دیکھیں یہ بھی پیوی سی بکانا چاہیے آپ کا اس کے بعد یہ جو سام سلور دیکھیں گے سلور اس کا رسا بنا ہوگا ٹھیک ہے اور نیا سلور ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور میں آپ کو اس کا سائز بتاؤں گا بھئی اس کا سائز ہم اس کو سا چونسور بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سولہ ایم ایم بھی کہتے ہیں انگلش میں ٹھیک ہے اور اس کو پراہ پر گھر کا لوڈ آرام سے چلا سکتے ہو اور تین سے چار ایسی اور گھر کا سارا جتنا بھی لائٹ فریج موٹر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ ایزیلی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا لوڈ کام میں ہے تو آپ اس سے ہلکی بھی چلا سکتے ہیں جو سی وابڈا عام استعمال کرتی ہے اس کا نام ساٹھ باون ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو میں نیکس ویڈیو میں اچھی اچھی چیزیں لائکے تک ہوں اور آپ کی نولیج میں اضافہ ہو اس چیز کو دیکھ کے آج کی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ موسیقی